ہلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ان سندر سے پھولوں کے ساتھ تو دوستوں آئیے آج میں آپ سبی کو بتاؤں گی کہ آپ سبی کو اگر ایسے اب اپنے گرمیوں میں آپ سبی کو ایسے سندر سندر پھول چاہیے تو اب آپ اپنے گرمیوں والے پودھے پر لگ جائیے اور ان کا کیئر کرنا شروع کر دیجئے تو دوستوں آج میں یہی بتاؤں گی تو پلیج آپ میری ویڈیو لاشٹ تک جرور دیکھئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ہے تو پلیج سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے دوستوں میں بتاتی ہوں یہ دیکھئے میرے گڑھل کے پودھے ہیں ابھی جو دو دن پہلے میں آپ کو اسپری بتائی تھی میں وہی اسپری اپنے پودھے پہ کی ہوں اور یہ دیکھئے میرے پودھے پہ اتنی سارے ملی بگ لگی ہوئی تھی کہ میں کیا بتاؤں تو میں اسپری کر کے تو ابھی اتنے سارے ملی بگ اس کے ہٹائیں ہوں پھر بھی دیکھئے اس پہ ابھی تھوڑے بہت آپ کو دیکھ رہا ہوں گے ملی بگ چیٹیوں کے انڈے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پودھے پہ اتنے سارے لگ جاتے ہیں کہ آپ کی کلیاں کو وہ بلکل بھی نہیں رہنے دیں گے آپ کے پودھے پہ اسی لیے آپ اسپری کیجئے اور اسے آپ اپنے پودھے کو بہت اچھی طرح سے دھو دیجئے یہ دیکھئے میں اسپری کی ہوں پھر بھی دیکھئے اس پہ تھوڑے بہت ہیں تو میں ایک ایک دن بعد پھر سے میں اسپری کروں گی ورنہ پھر یہ ملی بگ اس پہ پوری کلیاں پہ بھر جائیں گے یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے ابھی بھی ہیں اس پہ تو دوستو ابھی سے آپ اپنے پودھے کا دھیان دینا آپ شروع کر دیجئے کیونکہ پھروری شروع ہو گئی ہے تو اب آپ کے گرمیوں کے جو پھول والے پودھے ہیں اب اس میں پھول آنے شروع ہو جائیں گے اسی لئے اب آپ اس کا کیر کرنا شروع کر دیجئے تو میں ابھی بتاتی ہوں کہ آپ کو اب اپنے پودھے پہ کیا کیا کرنا ہے تو سب سے جروری بات تو یہی ہے کہ آپ کے گڑھل پہ سب سے زیادہ ملی بگ لگتے ہیں تو ابھی سب سے پہلا کام تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گڑھل کے پودھے جو بھی پودھے ہیں آپ کے پاس اس کی گڑھائی کیجئے اس میں خاد ڈالیے اس کے کٹنگ کیجئے یہ تین چیز آپ کی بہت جروری ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ کیسے ملی بگ میرے پودھے پہ کتنے سارے لگے ہوئے تھے یہ تو میں اسپری کرنے کے بعد دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ اسپری کرنے کے بعد کا یہ ریزلٹ ہے اور میں اسپری کرنے کے پہلے کا ریزلٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو اسپری کرنے کے پہلے کا یہ ریزلٹ دیکھئے اس پہ کتنے سارے انڈے ہیں کتنی بھری ہوئی ہے میں بلکل کلیاں ایک دم سے نظر نہیں آ رہی ہے اگر میں اسے نہیں اسپری کرتی تو یہ کلیاں گر جاتی اس لئے آپ اسپری جرور کیجئے اپنے پودھے پہ اگر بہت زیادہ ہیں تو آپ اس کے کٹنگ کر دیجئے میرے ایک پودھے پہ بہت زیادہ تھے تو میں اس پہ پورے ہی کٹنگ کر دی ہوں تو میں ابھی آپ سبھی کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے پودھے کے اس پہ دیکھیں دوستو اس پہ بہت ہی زیادہ ملی بھگ لگے ہوئے تھے 10 دن پہلے میں اس کے کٹنگ کی ہوں تو یہ دیکھئے اس پہ نئے نئے گروہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اگر آپ کے پودھے پہ بہت زیادہ ہیں تو آپ اسے کٹنگ کر کے ہٹا دیجئے ورنہ وہ آپ کے سارے پودھے دیکھئے میں نے کٹنگ کی ہیں تو اس پہ نئے نئے گروہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے گھرутھے کٹنگ کر دیجئے اور اس میں اس کی گڑائی کر کے اس میں خاد ڈالیے ورمی کمپوزٹ ڈالیے تب ہی آپ کے گرمیاں شروع ہوتے ہیں اس پہ پھول کھلنے شروع ہو جائیں گے تو میں نے دیکھی اپنے سب ہی پودے کے کٹنگ کر دیئے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے کٹنگ کیجئے اور اس میں خاد ڈالیے آپ اپنی گملے کے حساب سے ورمی کمپوزٹ ڈال سکتے ہیں بڑے گملے میں دو سے تین مٹھی ڈالیے اور چھوٹے گملے میں ایک مٹھی میرے تو گملے میں ہمیشہ ہی انڈے کے چھلکے کے لے کے چھلکے اور چائے کے پتیاں رہتی ہیں اسی لئے میرے گملے میں سالوں بھر ہی گڑھل کے پھول کھلتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے سب ہی پودے کی کٹنگ کر دیئے ہیں اور اس پہ چتنے بھی سوکھے پتیاں ہیں یہ سبہ باپ ہٹا دیجئے اور میٹیوں کی گڑائی کیجئے اس میں خاد ڈالیے اور یہ دیکھیں میرے ایک زورا کے پلانٹ جس کی یہ میں کٹنگ کر چکی تھی پہلے اگر یہ دھوپ میں ہوتے تو اس میں پھول آنے شروع ہو گئے ہوتے ہیں پر میں اسے چھایا میں رکھی تھی اسی لئے اس پہ پھول نہیں آئے اب اس میں کلیاں بن رہی ہیں اور یہ دیکھیں میٹی میری ابھی تو بلکل ڈرائی ہے تو میں اس میں خاد ڈالوں گے تو دوستوں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کیجئے گا ابھی فلال کے لئے اتنی ہی جانکاری پھر ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی